حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دار علوم دیوبندھ کے بانی و اولین سرپرست اور جمعیت علماء دیوبندھ کے سرخیل تھے آپ ولی اللہی خان علم کے آخری خوشہ چینوں میں سے تھے علوم اقلیہ و نقلیہ کے ماہر ہندوستان کے چنندہ اکابر علماء کے استاذ اور مربی تھے جہاد آزادی کے ایک سرفروش قائد ہونے کے ساتھ ایک کامیاب مناظر مبلغ کے طور پر آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کا حق ادا کر دیا نانوتا زلا سہرنپور میں شابان 1248 عجری مطابق دسمبر 1832 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی جو سہرنپور کے نواح میں ایک قدیم مردم خیز قصبہ ہے آپ کے والد کا نام شیخ اسد علی تھا ابتدائی تعلیم وطن معلوف میں حاصل کی مکتب کی تعلیم کے بعد دیوبندھ پہنچا دیے گئے یہاں کچھ دنوں مولانا مہتاب علی صاحب کے مکتب میں پڑا پھر اپنے نانا مولوی وجیہ الدین صاحب کے پاس سہرنپور چلے گئے جہاں عربی سرف نہو کی ابتدائی کتابیں پڑھی 1269 حجری مطابق 1843 عیسویم کے آخر میں آپ کو حضرت مولانا مملوک العالی نانوتوی رحمت اللہ علی اپنے ہمراہ دہلی لے گئے وہاں آپ نے متوسطات اور علیہ کے درجات کی اکثر کتابیں حضرت مولانا مملوک العالی نانوتوی رحمت اللہ علی سے پڑھی دہلی کالیج میں بھی داخلہ لیا مگر سالانہ امتحان میں شرکت نہیں کی آخر میں اس حلقے درس میں حاضر ہوئے جو علوم قرآن و حدیث میں سارے ہندوستان میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدش دہلوی رحمت اللہ علی کی مسند علم پر حضرت شاہ عبدالغنی مجددی رحمت اللہ علی رونق افروز تھے ان سے علم حدیث کی تحصیل کی مزاج میں استغناء اور عجز و انکساری اس درجے کا تھا کہ علماء کی مخصوص وضاء و دستار وغیرہ کا کبھی استعمال نہیں کیا تعظیم سے بہت گھبراتے تھے جن امور میں نمائع ہونے کا موقع ہوتا ان سے عموماً دور رہتے تھے بارہ سو ستتر ہجری مطابق اٹھارہ سو ساٹھ عیسوی میں حج کے لیے تشریف لے گئے واپسی کے بعد مطبع مجتبائی میرٹ میں تصحیح قدب کی ملازمت کر لی بارہ سو پچاسی ہجری مطابق اٹھارہ سو اٹھ سٹھ عیسوی تک اسی مطبع سے وابستہ رہے اسی زمانے میں دوسری مرتبہ حج کے لیے جانا ہوا اور اس کے بعد مطبع حاشمی میرٹ سے تعلق ہو گیا اس دوران میں درس و تدریس کا مشغلہ برابر جاری رہا مگر کسی مدرسے کی ملازمت اختیار نہیں کی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حاجیم داد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت و ارادت کی سعادت حاصل کی اور اپنی پرہیزگاری و تقوی اور حاجی صاحب کی توجہ کی بدولت سلوک و معرفت کے مقام بلند پر پہنچے پھر خلافت سے نوازے گئے آپ کے کمال علمی زہد و ورہ اور اخلاص و للاحیت کی بنا پر حاجی صاحب کے دل میں آپ کی بڑی قدر تھی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں نہ صرف یہ کہ مردانہ وار حصہ لیا بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی عمارت میں قائم ہونے والے نظام میں ان کو فوجی اسطلاح میں چیف کمانڈر کی ذمہ داریاں ملی تھی آخر کار ان مجاہدین نے شاملی زلہ مظفر نگر کی تحصیل فتح کر ڈالی مگر اس وقت کے بگڑے ہوئے سیاسی حالات نے شاملی سے آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا برطانوی فوجوں کے مقابلے میں ہندوستانی انقلابیوں کی عمومی ناکامی کے بعد آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری ہوا جنگ آزادی میں حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقہ کے عظیم کارنامے تاریخ ہند کا روشن باب ہے ان حضرات نے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کی شمہ روشن کی اور انگریزوں کے تسلط سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تھوس لائحہ عمل تیار کیا بعد میں آپ کے شاگردوں خصوصاً حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور ان کے تلامزہ نے انہی حضرات کے نقش قدم پر چل کر انگریزوں کو اس ملک سے نکال کر ہی دم لیا حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے اہم کارنامہ برے سغیر میں علوم اسلامیہ کے احیاء کے لیے تعلیمی تحریک کا آغاز ہے برطانوی ہندوستان میں حکومت وقت نے جب عیسائی تعلیمی نظام کو رائج کرنا چاہا اس ماحول میں حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسے نظام تعلیم و تربیت کی تحریک چلائی جس کے ذریعے سے ان کا مقصد ایسی نسل تیار کرنا تھا جو فکر و نظر اور عقل و شعور کے اعتبار سے کامل مسلمان ہو اور مسلمانوں کے دینی تہذیبی اور علمی سرمائے کی پاس بانی کر سکے اسی فکر کے تحت دیگر اکابر علماء و مشائق کے تعاون سے دارلوم کی بنیاد ڈالی گئی حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ اس ادارے کی سرپرستی و نگرانی فرماتے ہوئے ہر طرح سے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشہ رہے چنانچہ جلد ہی یہ ادارہ بام عروج پر پہنچ گیا دارلوم کے قیام میں جو جماعت شریک تھی ان میں حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سب سے نمائی تھی اور انہی کے فکری منحج کے مطابق دارلوم کا ارتقاء ہوا درس دیوبند کی شکل میں برپاہ ہونے والی اس دینی تعلیمی کی تحریک و منظم دیر پا اور معصر تر بنانے کے لیے ایک دستور العمل تحریر فرمایا جس میں انہوں نے دارلوم دیوبند اور دیگر مدارس دینیا کے لیے کچھ اصول وضع کیے یہی اصول دارلوم دیوبند ہی نہیں بلکہ بر سغیر کے تمام اسلامی مدارس کے لیے رحممہ اصول یا دستور اساسی کے حیثیت رکھتے ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایمانی فراسس سے چھینے ہوئے اقتدار کا نعم البدل تعلیمی راہ سے حریت فکر کی بقاہ و ترقی کو قرار دیا اس سلسلے میں دیوبند کے مدرسے کے قیام اور اس کے باقاعدہ امدہ انتظام کے ساتھ اس مقصد کی اہمیت کے پیش نظر ملک گیر پیمانے پر مدارس قائم کرنا شروع کیا اور بنفس نفیس خود جا کر مراد آباد گلاوٹی امروحہ اور مزفر نگر میں مدارس قائم کیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جا بجا اپنے متوصلین کو زبانی اور خطوط کے ذریعے قیام مدارس کی ہدایت فرمائی چنانچہ بہت سے مدارس حضرت کی زندگی مہی میں قائم ہو گئے تھے بریلی میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بریلی کے اکابر و عمائد کے مشورے سے مصباح تہذیب کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا اسی طرح میرٹ میں آپ نے مدرسہ اسلامی کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا آپ کی سرپرستی میں قائم ہونے والے مدارس میں مراد آباد کا مدرسہ شاہی امروحہ کا مدرسہ جامع مسجد آج بھی قائم ہیں اور دونوں ہی مدارس اہم علمی و دینی خدمات انجام دے رہے ہیں قیام دارلوم کے بعد اسی طرز پر مدارس کے قیام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے برے سغیر سے باہر تک یہ سلسلہ پیل گیا اس وقت ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ افغانستان وسط ایشیا انڈونیشیا ملیشیا برما طبت سیلون اور مشرقی اور جنوبی افریقہ یورپ امریکہ اور آسٹریلیا کے ممالک میں دارلوم کے طرز کے مدارس قائم ہیں اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے مقرر کردہ نہ صرف انہی اصولوں پر قائم ہیں بلکہ ان پر کاربند رہنے کو اپنی کامیابی کی زمانہ سمجھتے ہیں تحصیل علم سے افراغت کے بعد آپ نے پہلے کچھ دنوں تک مدرسہ دارالبقا دہلی میں پڑھایا اس مدرسے کو شاہ جہاں بادشاہ نے جامعہ مسجد دہلی کے ساتھ مزید سے داہنی سمت میں تعمیر کرایا تھا اور اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں ہی انگریزوں نے اسے منحدم کر دیا تھا پھر حضرت نانوطویر رحمت اللہ علیہ نے ذریعہ معاش کے لیے مطبع احمدی دہلی میں تصحیح قدب کا کام اختیار فرمایا اور پھر آخر تک میرٹ کی مطبع مجتبائی اور مطبع حاشمی میں یہی ذریعہ معاش رہا تصحیح قدب کے ساتھ ساتھ درسو تدیس کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہا لیکن کسی مدرسے کی ملازمت نہیں اختیار کی سیہائے ستہ کے علاوہ مسنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ اور دوسری کتابیں بھی پڑھاتے تھے مگر درس کسی مدرسے کے وجہے مطابع کی چار دیواری مسجد یا مکان پر ہوتا جہاں خاص خاص تلامیزہ زانوے عدب تہہ کرتے تھے اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے بعد روپوشی کے زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو بخاری شریف کا کچھ حصہ پڑھایا اس کے بعد جب آپ میرٹ میں مطبع سے وابستہ ہوئے تو ایک جماعت کو جس میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وی شریک تھے مسلم شریف کا درس دیا اسی دوران مسنوی مولانا روم کا درس بھی دیتے تھے پھر جب دارالوم دیوبن کا اجرا ہوا اور آپ دیوبن منتقل ہوئے تو مخصوص طور پر فلسفہ وحیت اور حدی شریف کی متعدد کتابوں کا درس دیتے تھے دارالوم دیوبن کے قیام سے قبل اور بعد میں بہت سے طالبان علوم دینیا نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا جن میں مشاہیر علماء کرام شامل ہیں مثلا حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احمد حسن امروحوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رحم اللہ بجنوری رحمت اللہ علیہ وغیرہ قابل ذکر ہیں لائک و فائق تلامزہ کی واسطے سے حضرت کا علمی فیضان خوب جاری ہوا علوم عربیہ کی تعلیم و تعلم مدارس اور جماعت بندی وغیرہ کا جو طریقہ آج مروج متداول ہیں علماء سلف کا طریقہ اس سے مختلف تھا عام طور پر علماء اپنے مکانوں اور مساجد میں بیٹھ کر بطور خود لوجہ اللہ تعلیم دیتے حصول معاشیت کے لئے تجارتی کاروبار کرتے یا متوکلانا زندگی گزارتے تھے حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ نے حالات کی سخت نامساعدت کی باوجود سلف کی اس مطاع عزیز کو جس حمت و استقلال اور استغنائے قلب کے ساتھ برقرار رکھا وہ آپ ہی کا حصہ تھا درس حدیث میں حنفیہ کے اس بات و ترجیح کا وہ طریقہ اور تنقیحات و تشریحات وہ انداز جو آج دارلون دیوبن کا طرح امتیاز ہے اور کم و بیش مدارس عربیہ کے درس حدیث میں مروج و متداول ہے اسے فروغ دینے میں حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا حصہ ہے تیری صدی حجری کے وسط تک درس حدیث میں صرف حدیث کا ترجمہ اور مذاہب اربعہ کا بیان کر دینا کافی سمجھا جاتا تھا مگر جب غیر مقلدین کی جانب سے احناف پر شد و مد کے ساتھ یہ الزام لگایا جانے لگا کہ ان کا مذہب حدیث کے مطابق نہیں ہے تو حضرت شاہ محمد عساق صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعض تلہ مزانیں مذہب حنفی کے اس بات و ترجیح پر توجہ فرمائے دارلوم میں حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے اس کو یہاں تک فروغ دیا کہ آج حدیث کی کوئی معروف درسگاہ اس سے خالی نظر نہیں آتی حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ کے درس سے کما حق ہو استفادہ صرف وہی طلبہ کر سکتے تھے جو خود ذہ استعداد اور ذہین و ذکی ہوں نیز پہلے سے کتاب کا بغور مطالع کر چکے ہیں حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ کی ذہانت و ذکاوت و بالغ نظری اور قوت استدلال کا فی الجملہ اندازہ ان کی تصانیف سے کیا جا سکتا ہے ان کا یہ قول تھا کہ کتاب و سنت کے تمام احکام سراسر عقلی ہیں البتہ ہر شخص کے آگل کے وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی حقیم منصور علی خان مرادبادی رحمت اللہ علیہ جو حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ کے ارشد تلامیزہ میں سے ہیں اپنی تصنیف مذہب منصور میں حضرت کے درس و تقریر کی خصوصیات کے زیل میں لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ جب کسی اہم اور مشکل مسئلے کو جمہور کے تصورات کے خلاف ثابت فرماتے تو بڑے بڑے عرباب علم و فضل حیران اور انگشت بدندان رہ جاتے تھے جو حکم ظاہر میں قطن بے دلیل و برہان معلوم ہوتا وہ تقریر کے بعد عقل کے عین مطابق معلوم ہونے لگتا تھا آپ کے پیش کردہ دلائل کے خلاف بڑے بڑے عرباب علم و فضل کو جرعت نہ ہوتی تھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوطوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت مسلم معاشرے میں جڑ پکڑنے والی بہت سی بدعات و رسوم کے خلاف کامیاب تبلیغی و اصلاحی کوششیں کی نکاح بیوگان تازیہ داری کا صفایہ اور اہل دیوبند سے ترک رسوم و بیدات پر تحریری معایدہ اسی سلسلے کی سنہری کڑیا ہیں عقد بیوگان کی ترویج بھی ان کا ایک عظیم الشان معاشرتی اور اصلاحی کارنامہ ہے تیروی صدی کے آخر تک عقد بیوگان بہت معیوب سمجھا جاتا تھا مگر اس کو ختم کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مولانا مملوک علی نانوطوی رحمت اللہ علیہ مولانا مظفر حسین کاندلہوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد احسن نانوطوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوطوی رحمت اللہ علیہ کے مسائی جمیلہ سے عقد بیوگان کو خوب بڑھاوا ملا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوہ وہن کو جو عمر میں ان سے بہت بڑی تھی اور بوڑی ہو چکی تھی نکاح پر آمادہ کر کے اس قبیہ رسم کو اس طرح توڑا کہ اب کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ یہاں کبھی یہ رسم موجود بھی تھی برے صغیر میں ہندو مسلم آبادی کے اختلاط کے باعث لڑکیوں کو وراست سے محروم کرنے کا چلن بھی عام ہو گیا تھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے احیاء سنت کے لیے کوشش کرتے ہوئے اہل اسلام کو اس طرف بھی متوجہ کیا اور ان کو اس کے مفاصل سمجھائے آپ کے ترضی عمل اور کوششوں سے مظفر نگر اور سہرنپر وغیرہ کے علاقے اس عمل بد سے پاک ہوئے لوگوں میں لڑکیوں کے حق وراست کے تعلق سے شعور بیدار ہوا بدعاد و رسوم کی بیخ کنی معاشرے کی اصلاح سنف نازق کو اس کا حق دلانے کے سلسلے میں آپ کی مسائی سے اسلامی احکام کے نفاظ کے لیے آپ کی دن اور تڑپ کا بخو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے دیوبند کی اکثر آبادی سنی مسلمانوں پر مشتمل تھی مگر وہاں اچھے اچھے گھرانوں میں شعی اور تفضیلی اثرات موجود تھے اور سنی مسلمانوں کا ایک خاصا طبقہ شعی رسوم و رواج اور تازیہ داری میں مبتلا تھا دیوبند کی مشہور محل مسجد میں تازیہ رکھا جاتا تھا محرم کے مہینے میں اٹھا تھا تو اس کے اٹھانے والے اکثر سنی مسلمان ہی ہوتے تھے گرچہ کچھ شعی گھرانے بھی شامل ہوتے تھے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کوشش سے اس رسم پر بھی بند لگا مغل حکومت کے آخری دور میں جن سادات بارہا نے بادشاہگر ہونے کی حیثیت حاصل کر لی تھی ان میں سے بعض مزفر نگر اور سارنپر کے اطراف و جوانب کے رہنے والے تھے ان لوگوں نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے مغل دور میں اور باد کے ادوار میں شعیت کو خوب رواج دیا یہ حضرات شعیت میں غالی بھی تھے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان بستیوں کے متعلق کوششیں کی لہٰذا ان سادات بارہا میں خواہ جہاں پر رتھیڑی منصور پر کے خاندان حضرت کے ہاتھوں پر تائب ہو گئے اور اس قدر گرویدہ ہوئے کہ پھر تو آپ کے ہر مشن کے ساتھی اور ہر تحریک کے رفیق بن گئے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے رسو مبیدات کی بیخ کنی کرنے اور مسلمانوں کو راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے واضو تقریر کے ساتھ ساتھ عملی قدم بھی اٹھاتے ہوئے دیوبن کے مسلمانوں سے رسو مبیدات کے ترک پر ایک تحریری معایدہ لیا تھا جس میں برائیوں اور بیدات و رسوم کو بترتیب ذکر کیا گیا تھا اور پھر یہ صرف کاغذی راضی نامہ نہیں بن کر رہ گیا بلکہ یہ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ شادی بیعہ میں رسم و رواج کی ادائیگی اور فضول خرچی موقوف ہو گئی موت کے بعد کیے جانے والے رسوم سوم و چالم موقوف ہو گئے معید کو عیسال سواب کا طریقہ شرع کے موافق ہو گیا اس طرح اور بھی متعدد رسوم و بیدات پر بند لگ گیا حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ نے اپنے مختلف رسائل اور طویل خطوط میں شعیت اور غیر مقلدیت سے متعلق اہم امور کا بلیغ انداز میں رد بھی لکھا ہے اس طرح آپ نے تحریر و تقریر ہر دو طریقے سے دین اسلام کی حفاظت و اشاعت کا کامیاب فریضہ انجام دیا ہندوستان پر اپنے تسلق کو پائیدار اور لازوال بنانے کے لیے انگریزوں نے پورے ملک میں مشنریوں کا جال پھیلا دیا تھا اور خصوصا دہلی و اعتراف کے مسلمان اس کا نشانہ تھے اس سلسلے میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء و مخلصین اسلام نے حسائیت کا کامیاب تعاقب کیا اور ہندوستان کو حسائی بنانے کی برطانوی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس عظیم تحریک میں حصہ لیا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے قیام دہلی کے زمانے میں جب وہاں پادریوں نے پیر فیلانے شروع کر دیئے وہ کھلن کھلا اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے اور کوئی بھی ان کے جواب کی ہمت نہ کرتا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو واز کہنے کا مکلف کیا اور کہا کہ جہاں پر وہ واز کہیں تم لوگ بھی واز کہو ایک بار اس طرح مباحثے کی صورت پیدا ہو گئی آپ معمولی لباس میں حیسائیوں کے پادری تارا چندر کے پاس پہنچے اور چند باتوں میں اس کو اس طرح گھیرا کہ اس کی زبان نہ کھل سکی اور اس کو سر بازار شکست و رسوائی ہوئی اس کے بعد ان کا تعرف مشہور مناظر اسلام مولانا ابو المنصور ناصر الدین علی دہلوی رحمت اللہ علیہ سے ہوا اور دونوں میں علمی تعلق قائم رہا انگریزی حکومت نے خطرناک سازش یہ کی کہ ہندووں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی انگریزوں نے اپنی پالیسی کے تحت ہندووں کو بڑھاوا دیا اور مسلمانوں کو گھٹایا جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو آگے بڑھ گئے تو ان کو مذہبی برطری کی راہ سجائی اور ہندووں کو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرے کے لیے تیار کیا اور اس کے مواقع بھی بہم پہنچائے گئے تاکہ ہندو مسلمانوں سے کھلے عام مناظرے کرے شاہ جہانپور یوپی کے قریب چاندپور گاؤں میں وہاں کے زمیندار پیارے لال کبیر پنتھی پادری نولس کی سربراہی اور رابرٹ جارج کلیکٹر شاہ جہانپور کی تائید و اجازت سے آٹھ مئی اٹھارہ سو چھائٹر اسوی کو ایک میلہ خدا شناسی مناقض ہوا جس میں عیسائیت ہندو مت اور اسلام تینوں مذاہب کے نمائندوں کو بزرعہ اشتہار دعوت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کی حقانیت کو ثابت کرے مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے حضرت نانو طوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے آٹھ مئی اٹھارہ سو چھائٹر اسوی کو میلہ خدا شناسی مناقض ہوا جب مباحثہ شروع ہوا تو ہندووں کے ترجمان لالا جی نے کمالِ ہوشیاری سے نہایت محمل اور بے معنی بات کے ذریعے خود کو مباحثے سے الگ کر لیا اب اصل مباحثہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے ماں بین رہا عیسائیوں کی جانب سے پادری نولس اور دیگر انگلستانی پادری بھی تھے مسلمانوں کی طرف سے حضرت نانو طوی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور مولانا سید ابو المنصور تھے اول لوز یہ حضرات پادری کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے مگر دوسرے دن حضرت مولانا محمد قاسم نانو طوی رحمت اللہ علیہ نے حصہ لیا اور اسلام کی حقانیت اور ابتال تسلیس و شرک پر ایسے زبردست دلائل پیش کیے کہ مجمع داد تحسین دیے بغیر نہ رہ سکا اس طرح آپ کی وجہ سے اسلام کی حقانیت آشکارہ ہوئی دوسرے سال مارچ اٹھارہ سو ستتر ایسوی مطابق بارہ سو چورانوے ہجری میں منشی اندرمل مرادبادی اور آریا سماج کے بانی پنڈت دیانن سرسوطی بھی ایک فریق کے حیثت سے شریک ہوئے حضرت نانو طوی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے دو بڑے مزاہد حیسائیت اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کو ایک ساتھ مخاطب بنانے اور دین صحیح کا پیغام ان تک پہنچانے کے اس اہم موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پہلے تو اچھی طرح بات پیش کرنے کی نیت سے اضافی وقت حاصل کرنے کی کوشش کی جب اس میں کامیابی نہ ملی تو جس طرح بھی بن پڑے پیغام حق پہنچانے کا آزم کیا انتظامیہ کمیٹی کے طرف سے یہ تیپ آیا تھا کہ پہلی تقریر پنڈت جی کی ہوگی مگر موقع پر پنڈت نے پہلو تہی کی حضرت نانو طویر رحمت اللہ علیہ نے بحث وجود اور توحید اور تحریف انجیل پر تقریر فرمائی اور اعتراضات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہا آپ کی تقریر پر ایک یورپین پادری کا تبصیرہ یہ ہے کہ مجھے بہت سے جلسوں میں شرکت کا اتفاق ہوا بہت سے علماء اسلام سے گفتگو کی مگر نہ ایسی تقریر سنی اور نہ ایسا عالم دیکھا ایک دبلہ پتلہ آدمی نیلے کپڑے یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عالم ہے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق کہتے تھے لیکن اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے حضرت نانو طویر رحمت اللہ علیہ نے میلہ خدا شناسی میں دونوں سال شریک ہو کر اسلام کے خلاف سازش کو ناکام بنا دیا ربیہ الاول بارہ سو پچانوے ہجری میں حج سے واپسی کے وقت جدہ میں حضرت نانو طویر رحمت اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی وطن آ کر طبیعت کسی قدر سمل گئی مگر مرض رفا نہ ہوا اسی سال شابان بارہ سو پچانوے ہجری میں رڑکی سے اطلاع ملی کہ آریا سماج کے بانی پنڈت دیانن سرسوتی نے مسلمانوں کے مذہب پر اعتراض کرنے شروع کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی رڑکی کے ذمہ داروں نے مولانا سے تشریف لانے کی گزارش کی حضرت نانو طویر رحمت اللہ علیہ خرابی صحت کے باعث اپنے تلامیزہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالعادر رحمت اللہ علیہ کو پنڈت جی سے بات کرنے کیلئے بھیجا مگر پنڈت جی کسی قیمت پر ان سے بات کرنے پر آمادہ نہ ہوئے بلاخر حضرت نانو طویر رحمت اللہ علیہ اسی علالت کے عالم میں روڑکی پہنچے اور پنڈت جی سے مراسلت کی ہزار ہیلے بہانے کرنے کے بعد پنڈت جی نے راہ فرار اختیار کی آپ نے اپنے شاگردوں سے شہر کے مختلف علاقوں میں واز کہنے اور آریا سماج کی حقیقت کھولنے کو کہا اور آخر کے تین دن آپ نے بھی بیان فرمایا جس میں حضرت نانو طویر رحمت اللہ علیہ نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیئے اور ایسے دلائل پیش کیے کہ غیر مسلم بھی حیرت میں رہ گئی اس کے بعد پنڈت جی میرٹ پہنچے انہوں نے وہاں بھی وہی انداز اختیار کیا مسلمانہ نے میرٹ کی درخواست پر حضرت نانو طویر رحمت اللہ علیہ میرٹ تشریف لے گئے پنڈت جی نے وہاں بھی گفتگو کرنا منظور نہ کیا مجبوراں حضرت نانو طویر رحمت اللہ علیہ نے میرٹ کے جلسے عام میں اپنی پرزور تقریر کے ذریعے سے اعتراضات کے جواب دیئے اس طرح حضرت نانو طویر رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی پامردی اور ان العاظمی کی بنا پر آریا فتنہ دب گیا اور اسلام کا پہلو واضح ہو گیا انیسویں صدی میں ولی اللہی مشن کی وراست کا سب سے بڑا مرکز داراللوم دیوبند قائم ہوا جس کے سربراہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانو طویر رحمت اللہ علیہ نے جہاں ایک طرف قرآن و حدیث اور فقہ و علوم اسلامیہ کی تعلیم و تدریس کا نہایت بے مثال ادارہ داراللوم قائم کیا وہیں انہوں نے شاہ ولی اللہ کی تحریک کے اساسی عمل یعنی اسلامیہ قائد و تعلیمات کو عقلی و منطقی دلائل سے ثابت کرنے کا اہم ترین کارنامہ بھی انجام دیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تاریخ کے اس موڑ پر پیدا ہوئے جب ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی اقبال زوال کی طرف تھا مسلمانوں میں بہت سے اخلاقی و معاشرتی کوتائیاں پیدا ہو چکی تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے کہ انہوں نے جہاں سیاسی سطح پر اسلامی سطوت کی بازیابی کی کوشش کی وہیں انہوں نے مسلمانوں کی علمی و عملی کوتائیوں کی صلاح کا بیڑا اٹھایا انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلیم کو آلہ پیمانے پر جاری کیا اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات میں نہایت موتدل راستہ اختیار کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آلہ ظرف نگاہی سے مغرب میں برپا ہونے والے سائنسی اور اقتصادی انقلاب کی آہاتھ محسوس کر لی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کو آئندہ پیش آنے والے علمی و فکری چیلنجز کا ادراک کرتے ہوئے اس کی پیش بندی کی بھرپور کوششیں شروع کر دی تھی آئندہ کے سائنسی اور عقلی انقلاب کے پیش نظر انہوں نے دین اسلام کے عقائد و تعلیمات کو عقل و نقل کے پیمانے پر پورا اتارنے کے لیے علم اسرار دین کو ایک باقاعدہ فن کے طور پر پیش کیا جس پر آپ کی عادی منظیر کتابیں خصوصا خجت اللہ البالغہ شاہد عدل ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مغرب اپنی سائنسی ترقی اور استعماری طاقت کے ساتھ مشرق پر سیاسی اور تہذیبی غلبہ حاصل کر رہا تھا سائنس اور کلیسہ کی کشمکش کے نتیجے میں مغرب دین بیزار ہو چکا تھا اور دین بیزاری کی یہی لہر مسلم ممالک میں فیل نہیں تھی سائنس جدید سے پیدا ہونے والی عقلی و سائنسی اور مادی و الہادی تحریک کے اثرات سے تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایک اہم طبقہ متاثر ہو چکا تھا اور جو مذہبی معتقدات اور عامال عقل کی قسوٹی پر نہیں اترتے انہیں وہ طبقہ یا تو رد کر دیتا ان میں تعبیل و تحریف کرنے کی کوشش کرتا جہاں ایک طرف مسلمان سیاسی میدان میں حضیمت کا شکار ہو چکے تھے وہیں دوسری طرف تہذیبی و علمی محاذ پر بھی پے با پے پسپا ہو رہے تھے قریب تھا کہ اگر اس تہذیبی و علمی الغار کو نہیں روکا گیا تو مسلمان اس ملک میں قصہ پارینہ بن جائے گا اور سائنسی و مادی سیلاب کے سامنے دین و ایمان خص و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے ایسے نازک حالات میں حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دینی عقائد و تعلیمات کی عقلی تعبیر و تشریح کا مجددانہ کارنامہ انجام دیا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ولی اللہی افکار و خیالات کی تشریح اور ترسیق کے ساتھ اس کو زمانے کے تقاضے کے مطابق حصی اور مشاہداتی انداز سے پیش کیا اور اسلامی عقائد و عمال سے متعلق عقلی و کلامی مباحث کا اقاضیم الشان اور فقید المثال زخیرہ جمع کر دیا ان کی انہی کوششوں نے مادی اور الہادی سیلاب پر ایک بند بان دیا اور مسلمانوں کے عقید و ایمان کو متزلزل ہونے سے بچا لیا انہوں نے مسلمانوں کے باہمی اختلاف میں نہایت مصبت اور معتدل نظریہ اختیار کیا عیسائی پادریوں اور ہندو پندیتوں کے اعتراضات و تشکیلات کو مضبوط دلائل ابراہین سے رد کیا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی دو درجن سے زیادہ تصانیف ان کی یادگار ہیں اٹھارہ سو ستاون عیسوی اور ماہ بعد کے توفانی اور بلاخیز دور میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان مسائل پر کلم اٹھایا ہے جو اس وقت زیادہ تر زیر بحث تھے اور جن کا اس زمانے کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ سامنا ہوا آپ نے اسلامی عقید و عمل کے بے شمار موضوعات پر اپنے البیلے اور معقولی انداز تحریر سے اسلامیان ہند کو ایسا علمی لٹریچر فراہم کیا جس سے ابھی تک ان کا دامن خالی تھا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی موجود اور مطبوع تصانیف یہ ہے عبلہ نمہ آب حیات جواب ترکی بترکی حدیت الشیعہ تقریر دلپذیر تہذیر الناس لطائف قاسمی فیوز قاسمیہ جمال قاسمی مکتوبات قاسمیہ تصفیت العقائد تحفہ لحمیہ اسرار قرآنی الحق الصریح توسیق الکلام فی الانصاة خلف الامام انتصار الاسلام الاجویبت الكاملہ الدلیل المحکم گفتگوئے مذہبی معروف بھی روداد میلا خدا شناسی تحصیل علم سے فراغت کے بعد حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کم عمری ہی میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہرنپوری رحمت اللہ علیہ کی فرمائش پر صحیح بخاری کے آخری چند سپاروں کا حاشیہ تحریر فرمایا حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جناب مولوی احمد علی صاحب سہرنپوری رحمت اللہ علیہ نے تحشیح اور تصحیح بخاری شریف کے جو پانچ چھ سپارے آخر کے باقی تھے مولوی صاحب کے سپرد کیا مولوی صاحب نے اس کو ایسا لکھا ہے کہ اب دیکھنے والے دیکھیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے اس زمانے میں بعض لوگوں نے جو کہ مولوی صاحب کے کمال سے آگاہ نہ تھے جناب مولوی احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو بطور اعتراض کہا تھا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا آخری کتاب کو اس ایک نئے آدمی کے سپرد کیا اس پر مولوی احمد علی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ بغیر سمجھے بوجھے ایسا کر دوں اور پھر مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا تحشیح دکھلایا جب لوگوں نے جانا اور وہ جگہ بخاری میں سب جگہ سے مشکل ہے علالخصوص تائید مذہب حنفیہ کا جو اول سے التزام ہے اور اس جگہ جہاں امام بخاری نے اعتراض مذہب حنفیہ پر کیے ہیں ان کے جواب لکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مشکل ہیں اب جس کا جی چاہے اس جگہ کو دیکھ لے اور سمجھ لے کہ کیسا حاشیہ لکھا ہے اور اس حاشیہ میں یہ بھی التزام تھا کہ کوئی بات بے سند اور کتاب کے بغیر محض اپنے فہم سے نہ لکھی جائے حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علی نے مبہم طور پر بائیس تئیس سال کے عمر بتائی ہے جو لوگ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی کی ابقریت سے واقف نہ تھے ان کو صحیح بخاری کی تصحیح و تہشیہ جیسا محتم بشان علمی کام ایک نوع عمر کے سپرد کی جانے پر تعجب ہونا ہی چاہیے تھا مگر حضرت مولانا احمد علی رحمت اللہ علی جیسے بالغ نظر نے اپنے شاگرد کی غیر معمولی ذہانت و ذکاوت اور تباہور علمی کو کما حق کہو پہچان لیا تھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی نے انانچس سال کی عمر میں چار جمادی الاولہ بارہ سو ستانوے ہجری پندرہ اپریل اٹھارہ سو اسی اسوی کو پنج شمبہ کے دن وفات پائی دارلوم کے شمالی جانب آپ کا مزار ہے یہ جگہ آپ کی طرف منصوب ہو کر قبرستان قاسمی کہلاتی ہے حضرت مولانا کے نامور ہم اصل سر سید احمد خان مرہوم نے آپ کے انتقال کے موقع پر اپنے تاثرات کا ان الفاظ میں اظہار کیا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی محمد ساکھ صاحب کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں مگر مولوی محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علی نے اپنی نیکی دینداری تقوی ورہ اور مسکینی سے ثابت کر دیا کہ مولوی محمد ساکھ صاحب کی مثل اور شخص کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ بہت لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمری میں دلی میں تعلیم پاتے دیکھا ہے انہوں نے جناب مولوی مملوک العالی صاحب مرہوم سے تمام کتابیں پڑی تھی ابتداہی سے آثار تقوی ورہ اور نیک بختی و خدا پرستی ان کے عوضہ و توارغ سے نمائی تھے زمانے تحصیل علم میں جیسے وہ ذہانت اور عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے ویسے ہی نیکی اور خدا پرستی میں بھی زبان زد اہل فضل و کمال تھے ان کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علی کی صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علی کے فیض صحبت نے ان کے دل کو ایک نہایت عالی رتبہ کا دل بنا دیا تھا خود بھی پابند شریعت و سنت تھے اور لوگوں کو بھی پابند شریعت و سنت کرنے میں زائد از حد کوشش کرتے تھے بئی ہما عام مسلمانوں کی بھلائی کا خیال تھا انہی کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لیے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا اور ایک نہایت اندہ مسجد بنائی گئی علاوہ اس کے چند مقام میں بھی ان کی صحیح اور کوشش سے اسلامی مدرسے قائم ہیں وہ کچھ خواہش پیر و مرشد بننے کی نہیں کرتے تھے لیکن ہندوستان میں اور خصوصاً ازلائے شمال و مغرب میں ہزارہ آدمی ان کے موتقب تھے اور ان کو اپنا پیشوا اور مقتدہ جانتے تھے مسائل خلافیہ میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے ہم مولوی محمد قاسم صاحب کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو خواہ کسی سے خوشی کا ہو کسی طرح ہوائے نفسانی یا زد اور عداوت پر محمول نہیں کر سکتے ان کے تمام کام اور افعال جس قدر کے تھے بلا شبہ للہیت اور ثواب آخرت کی نظر سے تھے اور جس بات کو وہ حق اور سچ سمجھتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے ان کا کسی سے ناراض ہونا صرف اور صرف خدا کے واسطے تھا اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا کسی شخص کو مولوی قاسم رحمت اللہ علیہ اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا برا نہیں جانتے تھے بلکہ صرف اس خیال سے کہ وہ برے کام کرتا ہے یا بری بات کہتا ہے خدا کے واسطے جانتے تھے مسئلہ حب فلہ اور بغض فلہ کا خاص ان کے پرتاؤں میں تھا ان کی تمام خسلتیں فرشتوں کی سی تھی ہم سب دل سے ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ایسا شخص جس نے ایسی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلا شبار نہایت محبت کے لائق ہے اس زمانے میں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اور شاید وہ لوگ بھی جو ان سے بعض مسائل میں اختلاف کرتے تھے تسلیم کرتے ہوں گے مولوی محمد قاسم اس دنیا میں بے مثل تھے ان کا پایا اس زمانے میں شاید معلومات علمی میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کچھ کم ہو اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا مسکینی اور نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پایا مولوی محمد اسحاق سے بڑھ کر نہ تھا تو کم بھی نہ تھا در حقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے اور ایسے شخص کے وجود سے زمانے کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لئے جو ان کے بعد زندہ ہے نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے موسیقی